ہم ستر میں آپ کا سواغت ہے میرے ایک مطر ہے بہت اچھے مطر میں آنکھیں موند کر کے ان پر بشواس کرتا ہوں بڑی بار کہتے تھے خورانہ صاحب کبھی گھر میں آئیے چائے پیجئے ہم ان کے گھر میں گئے لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں پرویش کیا ان کی نگاہیں کچھ بدلی بدلی تھیں مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ وقتی وہ ہے ان کا چائے پلانے میں بھی سنکوچ تھا میرے صد بات کرنے میں بھی سنکوچ تھا جبکہ آگے پیچھے ٹھیک رہتے تھے تو میرا اندر کا جو ایک واسط و شستر کی جو ایکسپرٹائز ہے جاگوٹھی تو میں نے ان کو بولا میں کیا جناب حضور آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں آپ کے آرٹیفیشل فلار نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے پی لکھا ہے کہ آپ دل کی بات مجھ سے کہنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا جی میں جب سے اس گھر میں آیا ہوں میں ہمیشہ آرٹیفیشل فلار ہی استعمال کرتا ہوں اب آرٹیفیشل فلار کو اتنے قوصلی انہوں نے لیے اور گھر سے نکالنا نہیں چاہتے تھے اگر اس پرکار کی ستھیتی آپ کے گھر میں ہے آرٹیفیشل فلار ہوں گے تو آپ کا بہیور بھی آرٹیفیشل ہوگا لوگ آپ کی پرویشواست نہیں کریں گے ایسی ستھیتے میں آپ نے کیا کرنا ہے سجاوٹ کے لیے آپ دلی پھول نہیں لاسکتے تو آپ نے اپنے بیڈروم میں یا جہاں پر آرٹیفیشل فلار رکھی ہیں اس کے نزدیک آپ نے پانی عوش رکھنا ہے اس پانی کو دلی آپ تبدیل کر دیجئے اگر یہ سنبھو نہ ہو تو پراتہ کا اٹھ کر پانی میں اپنا چہرہ دیکھئے اور اس پانی کو آپ تنسی میں ڈال دیجئے پھر آپ کے گھر کی جو انرجی ہے وہ پاسٹیوٹیوٹیو میں بدل جائے گی ویشو آدھ بیسٹ